ہی گائز اس کیرتی ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو فرینڈ سے ایک بر فیڈ سے آپ کے لئے وہی امیزنگ سٹوری جس کا ٹائٹر ہے پچیس لاش ہیں شروعات ہوتی ہے تیز بارش سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی ایک رہسمائی سایا اس جگہ پر کھڑا تھا جہاں سونے کا مکھوٹا گھاڑا گیا تھا وہ رہسمائی سایا کہتا ہے میں نے سوچا تھا کہ گریش اپنے کار دوارہ دنیا جیتنے میں مجھے کامیاب کرے گا پر ایسا نہیں ہو پایا لیکن امچھے کوئی روک نہیں پائے گا وہ زور زور سے ہسنے لگتا ہے رہسمائی سایا ایک گپت گفا کی اور مکھوٹا لے کر آیا لو اس مکھوٹے کو گلا دو اور وہاں موجود سبھی لوگ زور زور سے ہستے ہیں وہی رہسمائی سایا کہتا ہے کہ اس مکھوٹے میں پچیس آتماؤں کا باس ہے اس نے اتنا اہاکار مچا دیا تھا اب میں اس پچیس بھاگوں میں بیباجت کر کے ان سے پچیس الگ الگ بستوں میں بناوں گا جیسے کنڈل، انگوٹھی، گلاس، چین، کنگن اور ہر آتمہ کو الگ الگ بستوں میں بھیجوں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے دنیا پر راز کرنے سے کون روک سکتا ہے اب میں ان سبھی بستوں کو الگ الگ بھیجنے کا پربند کرتا ہوں تھوڑی ہی دیر بعد اسے گفا کے پاس سے کتہ آتا ہوا دکھائی دیا اس نے سونے کی انگوٹھی کتے کے سامنے فیق دی کتہ اسے نگل گیا اندھیری رات میں وہے کنڈلوں کی چھوٹی سی پوٹلی میں ڈال کر نرمدہ ندی میں بہا دیتا ہے وہ پوٹلی پانی کے ساتھ بھیتے ہوئے ندی کے تٹ کے پاس دہنے لگتی ہے اور اگلی صبح اس ندی کے تٹ پر ایک مچھوارا مچھلیاں پکڑ رہا تھا تب ہی اسے وہ پوٹلی دکھائی دی اور وہ کہتا ہے ارے واہ اتنے سندر کنڈل سونے کے لگ رہے ہیں کھڑ جا کر کنڈلوں کو دنگا تو وہے بہت زیادہ خوش ہو جائے گی بہت بڑی ہے شیکھر تیری تو لوٹری لگ گئی وہے دوڑ کر گھر گیا اپنی بیوی کنڈلوں کو دکھانے لگا کنڈلوں کو دیکھنے لگی پر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کنڈل شاپت تھے اور دوسری طرف ساحل نتاشا تانیہ کریم بشال گوہ میں بیچ پر بولی بول کھیل رہے تھے ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھے ان کی آپس میں باتشیت بھی چل رہی تھی جہاں ساحل کہتا ہے چلو اچھا ہے بلٹلی کتنی ساری زندگیاں برباد ہو رہی تھی نتاشا کہتی ہے لیکن اب سب کچھ اچھا ہوگا تب ہی تانے کہتی ہے ہاں بھگوان کرے سب اچھائی ہو اتنے میں وشال کہتے ہیں کہ اب میں تو ایم ایس کرنے ودیش میں جانے والا ہوں تم سب کو بھی اپنے پلیسمنٹ پر دھیان دینا چاہیے تھوڑی ہی دیر بعد سب ہی ریسٹورم میں بیٹھ گئے اور ہسی مزاگ کر رہے تھے سب کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا اور کہتے ہیں بھگوان کرے اب دوبارہ اس طرح کی مصیبت نہ آئے لیکن وہ اس طرح سے انجانتے مصیبت آنے کی شروعات تو ہو چکی تھی ادھر دوسری طرف اگلی شام کو جب شیکھر مشنیاں پکڑنے گیا تھا اور وہیں شیکھر کی بیوی کبیتہ کہتی ہے شیکھر کتنے سندر کنڈل لائیا ہے من کر رہا ہے کہ یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑی رہ کر خود کو دیکھتی رہوں تب ہی اسے آئینے کے سامنے اس کا نہیں بلکہ کسی دوسری عورت کا چہرہ دکھا جو اسے گھور کر دیکھ رہی تھی اس نے چھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا وہ کہتی ہیں کہ شاید یہ میرا بھرم ہوگا ارے شیکھر کی آنے کا سمیں ہو گیا ہے جلدی سے میں روٹیاں سیکھ لیتی ہوں لیکن تبھی اچانک سے انگیٹی میں ایسے ایک ہاتھ باہر آتا ہے کبیتہ بہت گھبرا جاتی ہے اور تھوڑی پیچھے سرک جاتی ہے کبیتہ بہت ڈر جاتی ہے اسے پسینہ آنے لگتا ہے وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے پورا شریر باہر نکلتا ہے اور اس روح کا پورا شریر چلا ہوا تھا بہروز کا گلہ دبوش دیتی ہے کبیتہ کی پیل انگیٹی میں لگ جاتے ہیں اور اوپر سے فانسی کا فندہ اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اب پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے کبیتہ اندر سے چلاتی ہے بچاؤ کوئی بچاؤ چیک سن کر آگے بڑھتے ہیں گاؤں کے لوگ آگ دیکھ کر گاؤں کے سب ہی لوگ بھاگ کر آتے ہیں تب ہی شیکر بھی گھر لوٹا اور اس نے دیکھا کہ پورا گھر جل چکا ہے بہ دوڑ گر پہنچا اور اس نے گاؤں والوں سے پوچھا کیا ہوا میرے گھر میں آگ کیسے لگی اور کبیتہ کبیتہ کہاں ہے جہاں گاؤں والی کہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا ہم جب آئے تو بھیش اور آگ فیلی ہوئی تھی آگ لگ بگ گھجی چکی تھی اور کبیتہ کا چلا ہوا شریر فانسی کے پر لٹکا ہوا تھا شیکر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر رو رہا تھا وہے کتہ جس نے وہ انگوٹی نگل لی تھی وہے ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس کی طبیت اچانک سے خراب ہونے لگی وہے کتہ صدر پارک پہنچا اور نیچے زمین پر ہی گر گیا کچھ لوگ اس کتے کو کنارے کر رہے تھے اور اس کی آس پانس اینٹے رکھ دی ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آ کر بیٹھ کر پرارتھنا کرنے لگا اگلے دن صبح پاک کی صفائی کرنے والے کرمچاری راجیش کی نظر اس پر پڑی اور اس نے دیکھا کہ کتے کے پیٹ کے اندر کچھ انگوٹی کا آکارڈ رہے جو چمک رہا ہے راجیش نے ادھر ادھر دیکھا آس پاس کوئی نہیں تھا وہے جلدی سے چاکو لے کر آیا اور اس نے اس چاکو سے کتے کا پیٹ فارڈ کر انگوٹی نکال لی وہے انگوٹی دیکھ ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اسے بھوکنے کی آواز آئی وہے کتہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بلکل لال چمکدار تھیں راجیش بہت ڈر گیا اور پیچھے ہٹ گیا تب ہی اچانک آسمان میں بادل چھا گئے کتے کے داد بڑے بڑے ہو چکے تھے اور اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی تب ہی کتے نے راجیش کی اوپر چھلانگ لگا دی اور راجیش نیچے گر گیا کتے نے اس کے ہاتھ کو نوچ لیا وہے زور زور سے چلاتا رہا بچاؤ بچاؤ پھر کتے نے اس کے پیر کو نوچ ڈالا اس کے پیر کا پورا ماس باہر آ چکا تھا لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکے کتے نے اس کا مو دموچ لیا اور پورا مو چوار ڈالا راجیش کی بہت بری حالت تھی آس پاس لوگ اکھٹا ہو چکے تھے کہ کتے کی لاش جہاں پہلے تھی وہ وہیں پر پڑی ہوئی تھی ایک لڑکے کی نظر اس انگوٹھی پر پڑی اور دوسری طرف ادھر نتاشا تانیہ کریم وشال ساحل اپنے اپنے گھر پہنچ چکے تھے نتاشا اپنے ممی پاپا اور بہن دیا کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی جہاں دیا کہتی ہیں نتاشا دیدی آپ کی ٹرپ کیسی رہی نتاشا کے پاپا بھی پوچھتے ہیں نتاشا بیٹا ہاں کیسی رہی تمہاری ٹرپ نتاشا کہتی ہیں بہت بڑیا بہت مزا آیا ایک اچھا بریک مل گیا تب ہی نتاشا کی ممی اکبار لے کر آئیں اور کہتی ہیں آرے یہ کیسی بری اور درابنی سی خبر چھپی ہے نتاشا پوچھتے ہیں کیا ہوا ممی نتاشا کی ماں کہتی ہیں کہ ایسی دو گھٹناوں کی خبر ہے نربنہ کے پاس گھاٹ کے ایک گریب عورت پوری طرح سے جل کر فانسی کے فندے پر لٹکی ہوئی ملی اور دوسری طرف صدر پارک کے کرمچاری کی وہے بھی اسی طرح سے فانسی پر لٹکا ہوا ملا دیا خبر سن کر بہت ڈر جاتی ہے دیا کہتی ہے دی دی ان خبروں کا سمد کہیں اس مخوٹے سے ہی تو نہیں نتاشا کہتی ہے نہیں نہیں ایسا کچھ بھی رہی ہے تو چپ چپ سے ناشتہ کر اور ٹینشن مت لے اب نتاشا کالج کے لئے نکل گئی تھی تب ہی نتاشا سوچتی ہے کچھ تو گربر ہے مجھے اپنے دوستوں سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے کلاس اس کے بعد جب کینٹین میں سب دوست ملے جب نتاشا نے انہیں وہ پیپر دکھایا جس پر دانے کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیا ہوا ہوگا نتاشا کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں بہت بڑی گڑھ بڑھ ہے پھر سے لاش یا فانسی کے فندے پہ لٹکنے والی ملی ہیں دو گھٹنائیں ہو چکی ہیں اور وہ بھی ایک دن کے اندر ضرور کچھ بڑی گڑھ بڑھ ہے کیونکہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا کم سے کم چوبیس گھنٹے کا سمیں تو رہتا ہی تھا ساحل کہتے ہیں کیوں نہ ہم انہیں مہاتمہ کے پاس چلیں جنہوں نے پہلی بار ہمیں اس مخوٹے کا رہ سے بتایا تھا نتاشا کہتی ہے کہ ہاں اچھا ایڈیا ہے سب ہی تورنت مہاتمہ کے پاس جانے کے لیے نکل جاتے ہیں مہاتمہ کے پاس پہنچنے کے پسچات سب نے انہیں دونوں گھٹنوں کے بارے میں بتایا مہاتمہ کہتے ہیں یہ اسمبب ہے تانے کہتی ہیں پر ضرور کچھ تو گل بڑھے مہاتمہ جی کہتے ہیں تو پھر ضرور کسی نے اس مخوٹے کو گلا کر پچیس بھاگوں میں بھاجت کر دیا ہے اور اس سے پچیس وستویں بنا دی ہیں اب یہ وستویں جہاں جہاں پہنچیں گی مہاں مہاں تباہی مچے گی اور لوگ مرتے رہیں گے وشال کہتے ہیں تو اب سب کو کیسے بچائیں گے تب ہی مہاتمہ جی کہتے ہیں ابھی تو میں بھی اس کا اتر نہیں جانتا لیکن مجھے تھوڑا سمیں دو ہم سب کل رہا تب ملتے ہیں اور اس پر چرچہ کریں گے سبھی نے پاس میں ہی ایک کمرہ لے لیا تھا اور سبھی چنتہ میں بیٹھے ہوئے تھے نتاشا سوچتی ہیں کہ کل کیا ہوگا کیا مہاتمہ جی اس کا حل دھونڈ پائیں گے تو دوستو آج کے لئے سٹوری میں صرف اتنا ہی ہے اور اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے بنے رہے ہمارے چینل پر اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کر لیجے گا اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں تینک یو